ناظرین کرام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ان کی بیوی ام سلیم کے پیٹ سے جس کا نام ابو عمیر ہے یہ بچہ کچھ دنوں تک رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ساتھ ہنسی مزاق بھی کرتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو طلحہ ایک مرتبہ سفر میں جاتے ہیں اور ان کا یہ بچہ فوت ہو جاتا ہے ان کے اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے میں اپنی خاص طور سے محترم ماں اور بہنوں کی توجہ چاہوں گا کہ وہ ایک عورت کے صبر کا اور اس کے برداشت کا ذرا سا امتحان کا ذرا سا نمونہ دیکھیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا اس معصوم بچے کا انتقال ہوا تو اس موقع پر ام سلیم نے کیا طریقہ اپنایا حضرت انس ابن مالک اس حدیث کے راوی ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ نے بچے کے انتقال کے بعد گھر میں سارے لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی بھی اس بچے کے انتقال کی خبر میرے شوہر ابو طلحہ کو مجھ سے پہلے نہیں دے گا میں پہلے ان کو بتاؤں گی ابو طلحہ سفر میں گئے ہیں گھر آتے ہیں بیوی کھانا پروستی ہے پھر اس کے بعد بیوی ان کے لیے سجتی دھجتی ہے اور ظاہر سی بات ہے ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے لیے میک اپ نہیں کرے گی شوہر کے لیے نہیں سجے گی تو کس کے لیے سجے گی حضرت ام سلیم اپنے شوہر ابو طلحہ کے لیے اپنے آپ کو سجاتی سمارتی ہیں دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد حضرت ام سلیم اپنے شوہر ابو طلحہ سے کہتی ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی قوم اپنا کوئی سامان دوسری قوم کے پاس آریت کے طور پر ادھار کے طور پر اگر رکھے تو کیا سامان واپس لینے پر دوسری قوم کو ناراض ہونا چاہیے حضرت ابو طلحہ نے کہا بلکل نہیں جب ہم نے کسی سے کوئی سامان ادھار لیا ہے تو ہماری ناراضگی کا کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں وہ سامان لوٹا دینا چاہیے اور ذرا سا بھی برا نہیں ماننا چاہیے حضرت ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ سے کہا احتصب والدک آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اللہ نے آپ کے بیٹے کو اٹھا لیا آپ صبر سے کام لیں آپ ثواب کی امید رکھیں اور اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں سفر سے لوٹ کر آیا بچے کی لاش گھر میں رکھی تھی مجھے اتنی تاخیر سے کیوں بتایا گیا اتنی لیٹ مجھے یہ خبر کیوں دی گئی وہ ناراض ہو جاتے ہیں صبح ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتاتے ہیں اللہ کے نبی حضرت ام سلیم کے اس عمل کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کہتے ہیں بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کی پچھلی رات کی ملاقات میں برکت دے ناظرین کرام اس کے بعد حضرت ام سلیم حمل سے ہو جاتی ہیں پریگنٹ ہو جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طلحہ سفر میں جاتے ہیں سفر کے دوران ان کو درد زے پین آف لیبر ان کو تکلیف ہوتی ہے حضرت ابو طلحہ گھبرا جاتے ہیں کہ کیا کیا جائے جب یہ لوگ مدینہ پہنچتے ہیں تب حضرت ام سلیم رضی اللہ و تعالیٰ نہوں کو درد بڑھ جاتا ہے حضرت ابو طلحہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں اگر بچے کی ڈیلیوری کا مسئلہ آیا تو مجھے مدینہ رکنا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگ میں جانا ہے حضرت ابو طلحہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں لیکن بیوی کی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے بیوی کو اس حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا حضرت ابو طلحہ دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تُو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے اے اللہ میرے دل میں بالکل بھی نہیں ہے کہ میں تیرے نبی کے ساتھ نہ جاؤں میں تیرے نبی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں لیکن میری مجبوری کو تُو دیکھ رہا ہے پروردگار میری بیوی کی جو حالت ہے وہ تُو دیکھ رہا ہے اے اللہ میرے ساتھ کوئی مجبوری اگر ہے تو تُو جانتا ہے ورنہ میں اپنے نبی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں لیکن اللہ کی قدرت دیکھئے کہ ام سلیم کی تکلیف ختم ہو گئی انہوں نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیے انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا حضرت ابو طلحہ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر جب واپس آتے ہیں تب ان کے گھر میں پیدائش ہوتی ہے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اب دیکھئے کیا تربیت تھی اس گھرانے کی کیا ماحول تھا اس فیملی کا حضرت ام سلیم بچے کو اپنے بڑے بیٹے انس کے ہاتھ میں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے انس اس بچے کو تب تک کوئی دودھ نہیں پلائے گا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اس کو لے کر نہیں جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امس آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی بچہ سمجھ جاتے ہیں کہ ام سلیم کو بچہ ہوا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ام سلیم کو بچہ ہوا ہے حضرت امس کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سب سے بہترین خجور اجوہ خجور مانگاتے ہیں اور اپنی زبان میں اس کو چوسنے کے بعد بچے کے زبان میں ڈالتے ہیں بچہ زبان سے چوسنے لگتا ہے اللہ کے نبی ہسنے لگتے ہیں مسکرانے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ذرا انسار مدینہ کی خجور سے محبت دیکھو کہ ان کا بچہ بھی خجور کو چوستا ہے ناظرین اکرام یہ ام سلیم ہیں اور یہ ان کی فیملی ہے اور ان کے شوہر ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ